حکومت نے بزنس فرنڈلی محول کو فروغ دیا معاشی پالیسیوں کے مصبت اثرات آنا شروع ہو گئے پانچ ماہ میں پیٹرولیوم مرس نوانک کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا سٹیٹ بینک سے بھی کوئی کرز نہیں لیا مشیر خزانہ عبدالحفیش شیخ کے دعوے اور تسلیہ سب اچھا ہے کا راگ علاقت رہے کہا وزیراعظم کی زیر قیادت ملک و مشکل معاشی حالات سے نکالا ہے بیرونی سرمایہ کاری میں نمائی اضافہ ہو رہا ہے یہ بات میں واضح کر دوں کہ اس گورنمنٹ سے زیادہ کوئی بزنس فرنڈلی گورنمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے تیہ کیا کہ ایکسپورٹس کے لیے ہم آپ کو گیس بھی سبسیڈائز کر کے دیں گے الیکسٹی بھی سبسیڈائز کر کے دیں گے لونز بھی سبسیڈائز کر کے دیں گے اور کوئی رکاوٹ آپ کی راہ میں آئے گی اس کو حل کرنے کے لیے ہم چوبیس گھنٹے موجود ہوں گے تو پہلی بات تو یہ کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے پچھلے چند مہینوں سے سٹیبل ہے دوسری بات یہ کہ سٹاک مارکٹ جیسے مہدی صاحب نے کہا اس کی ڈالر ریٹرنز جو ہیں تیس پرسنٹ سے زیادہ ہیں پچھلے تین مہینے میں تیسری چیز آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ اس کا ریویو ابھی مکمل ہوا ہے اور آئی ایم ایف کے بورڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے بہت بخوبی چل رہا ہے سب سے زیادہ دکھ اور دکھت عمران خان کو ہوتی ہے جب قیمتیں بڑھتی اس لیے آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہم نے پانچ مہینے میں نہیں بڑھائیں موسیقی